آپ سبھی کو جائے مسیح کے میرے پری بھائی بینوں سندر سے صبح کے لئے پربوں کو بہت بہت دھنواد کرتے ہیں آپ سبھی مسیح بھائی بینوں کو بہت بہت دھنواد کرتے ہیں اور پرمیشن کی مہمہ کرتے ہیں کہ سندر سے صبح کے لئے پربوں نے آج ہمیں ایک نیا دن دیا ایک نئی صبح دی ایک نئی امید دی ایک نیا سور ادھے کیا ہے اور پرمیشن نے ہمارے پرانوں کی رچہ کی اور دیکھ بھال کی ہمارے گھر پریوار ہمارے بال بچوں کو ہر طریقے سے پربو نے سورچت رکھا اس کے لئے دل سے آپ سبھی مسیح بھائی بین پرمیشر کا سکر یادہ کریں دھنوات کریں کہ پربو آپ کی ہم مہمہ کرتے ہیں آپ کی ستی کرتے ہیں آپ کی وندنہ کرتے ہیں کہ پرمیشر آپ نے آج ہماری پراتنک کو سنا ہے تو میرے پری بھائی بینوں پرمیشر نے آج آپ کی پراتنک کو سن لیا ہے آپ کو بلکن بھی بھیبیت نہیں ہونا ہے اور بلکن بھی نہیں ڈرنا ہے کیونکہ پرمیشر کا وچن آج کہتا ہے کہ جس طریقے سے آج اپنے جیون میں ہم دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لوکا خوستہ کا دھیا ایک اور وچن نمبر پانس لے کر کے ساتھ میں وہاں پہ پربو کا وچن کیا کہتا ہے جکریہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا علیجبہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا وہ دونوں پتی اور پتنی کیا ہو گئے تھے برد ہو گئے تھے مطلب بھوڑے ہو گئے تھے لیکن ان کے پاس کسی پرکار کی سنتان نہیں تھی تو میرے پریوں آج پربو آپ کے جیون میں آپ کی جس طریقے سے یہاں پہ جکریہ کی پراتنہ کو پربو نے سنا تھا پرمیشر نے سنا تھا ویسے آج آپ کی سمجھاوں کو پربو دیکھے گا آپ کو ونتی کرنا ہے پراتنہ کرنا ہے دعا کرنا ہے لیکن انتیم تک سننا ہے تاکہ آج آپ کے جیون میں آپ کو بلیسنگ ملنے پائے آپ کو آسیس ملنے پائے اور جس طریقے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ آج ہمارے جیون میں پربو ہماری پراتنہ سنتا ہے اور جس طریقے سے جکریہ اور جس طریقے سے اس کی پتنی نے دونوں مل کر کے ورسوں ورسوں تک سالوں سالوں تک اس نے پراتنہ کی اور وہ بھوڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کے بھی بچے نہیں ہوتے ہیں لیکن جب پرمیشر اس کی پراتنہ کو سنتا ہے اور جکریہ کی پراتنہ کو سنتا ہے تو پرمیشر جبرائیل سرگدود کو بھیج کر کے ان کی مدد کرتا ہے اور سہائتہ کرتا ہے حالیلویہ نماز پربو تو میرے پری بھائی بینوں آج ہمارے جیوہ میں بہت بڑے بڑے وچن ہیں یکی اس طریقے سے یہودیوں کے جو راجہ تھا ہیرو دیس کے سمیں میں جس طریقے سے ابیاء کے دل میں جو کی جکریہ نامک ایک یاجک تھا اور اس کی پتنی جو کی حارون ونس کے تھی جس کا نام تھا علیس با تھا حالیلویہ تو میرے پری بھائی بینوں یہاں پر جب دیکھتے ہیں یہ ہیرو دیس کے سمیں کی گھٹنا ہے جب پربی سمسی کا جنم ہوا تھا تو میرے پری بھائی بینوں آج ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں علیس با تھا علیس با نام تھی اور اس کا جو پتی تھا جکریہ اور وہ دونوں پرمیشور کے سامنے دھرمی تھے اور پربو ساری اجیاؤں اور ویدھیوں کو اور جو دسا نردیس ہیں اس میں چلنے کے لیے وہ یوگ تھے ان میں کسی کوئی بھی ان کے پاس سنتان نہیں تھی تو میرے پری بھائی بینوں یہاں پر ہم دیکھتے تھے کیونکہ علیس با بانج تھی اور وہ دونوں بوڑے ہو گئے تھے تو آج ہماری جیون میں حالات کیسی بھی ہو پرسطیاں کیسی بھی ہو سمسیائیں کیسی بھی ہو لیکن پربو ہمیں ہماری پراتنہ کا اتر دے گا اور ہماری پراتنہ کو پربو نے سن لیا ہے اور جب آپ بھی دیا ہے آج آپ کو بھی سواس رکنا اور بھاروسہ رکنا ہے جس طریقے سے لوکہ کے پھوستک میں جب ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ آدھیا ایک اور وچہ نمبر انیس میں لکھا ہے سورگدود نے اس کو اتر دیا کس کو جکریہ کو اتر دیا کہ میں جبرائیل ہوں جو پرمیشور کے سامنے کھڑا رہتا ہوں اور میں تجھ سے باتیں کرنے آیا ہوں اور تجھے یاسو سمچار سنانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے حالیلویہ تو پربو آج آپ کی جیون میں آپ کو بلیسنگ کرے گا آپ کی جیون میں حالات آپ کی ہیں جیسے بھی آپ کی پراتنہ ہو جیسے بھی آپ کی ونطی ہو پربو آپ کی حالاتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کی پرمیشور مدد کرے گا اور سہائتہ کرے گا اسی میں جب ہم دیکھتے ہیں پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے لوکہ کستہ کا دھائیک اور وچہ نمبر انچاس میں لکھا ہے کیونکہ اس سکتیمان نے پرمیشور وچن کہتا ہے کیونکہ اس سکتیمان نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس کا نام پویتر ہے مطلب یہ سورگدود جو کہتا ہے یہ پرمیشور کے بھی سے میں کہتا ہے کہ اس کا نام پویتر ہے لوکہ کستہ کا دھائی یہاں پہ جب چھیالیس میں دیکھتے ہیں وچن کا نمبر کہتا ہے یہاں پہ چھیالیس تب مریم نے کہا میرا پرانڈ پربو کی بڑائی کرتا ہے اور میری آتما میرے دوارہ جس طریقے سے ادھار کرنے والے پرمیشور سے آنندیت ہوئی تو جب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جکریہ نامک جب ایک وکتی تھا اس کے پاس کسی بھی پرکار کی سنتان نہیں تھی تو میرے پری بھائی بینوں آج آپ کے حالات کیسے بھی ہوں میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں بیماریاں ہیں آپ کے گھر میں دوکھ ہے آپ کے گھر میں سنکرٹ ہے آپ کے بچوں کے جیگونے سمجھ آئے ہیں یا آپ کے پاس بیٹے یا بیٹیاں نہیں ہیں تب بھی آپ بھروسہ رکھیں اور بسواس رکھیں آپ کے جیونے پربو آپ کو بلیسنگ کرے گا آپ کے پاس نوکری نہیں ہے آپ کے پاس جوب نہیں ہے آپ کسی بھی حالات سے آپ ٹکرا رہے ہو آپ کے بہت زیادہ ناجک حالات ہو گئے ہو آپ بیٹ پر پڑے ہیں تب بھی پراتنہ آپ کی پرمیشور سنے گا اور پراتنہ آپ کی سن لیے گئے یہ بھی یاد رکھے گا کیونکہ پرمیشور کا وچن کہتا ہے یلیس بہ جب بانج تھی جکریہ اور جس طریقے سے یلیس بہ دونوں ورسوں تک پربو کے آگے کھڑے تھے اور بسوات تھا کہ انہیں پر پرمیشور کے دورا آسیز ملے گی اور برکت ملے گی اور ان کے بچے ہوں گے حالیلویہ تو آج ہم یہ دیکھنے کے ملتا ہے جب آج وہاں پرمیشور کے سامنے یاجک کے روپ میں سیوہ کر رہا تھا جب اس کا دھل کام کر رہا تھا تو جس طریقے سے بہت ساری ریتیں ہیں کہ انسار پرمیشور یہ ہوا ہے جس طریقے سے اس کے جیون بلیسنگ کرتا ہے اسے آسیز دیتا ہے اور یہاں پر جب جکریہ کے جیون میں سورگدود سامنے پرگٹ ہوتا ہے جبرایل آتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ گھبراج گیا اور گھبراج آتا ہے اور اس پر کیا ہوتا ہے بھے چھا جاتا ہے لیکن پرانتو سورگدود نے اس سے کہا جکریہ مردر کیونکہ تیری پراتنا سن لی گئی ہے لوکا کشتا کا دھیایے کچھ وچو نمبر 18 میں لکھا ہے تو میرے پریو یہاں پر جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں آج ہماری سمشیہیں کچھ بھی ہوں آج ہماری جیون میں کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں پربو ہماری پراتنا کو سنتا ہے اور ہمیں جواب دیتا ہے اور ہمیں اتر دیتا ہے جو بوڑے ہونے کے بعد برد ہونے کے بعد پرمیشور نکیس طریقے سے ان کی پراتنا کو سنا ورسوں ورسوں تک پرمیشور سے پراتنا کرتے تھے ونتی کرتے تھے دعا کرتے تھے آج آپ کو پراتنا کرنا ہے آج آپ کو بنتی کرنا ہے آج آپ کو دعا کرنا ہے کہ آپ کے جیون بھی بلیسنگ آئے آپ کو بھی آسیس آئے یہ تو میں نے ادھارن کے دورہ آپ کو سمجھایا کہ پربو آپ کی پراتنہ کو سنتا ہے آپ کی پراتنہ وہ سنے گا اور آپ کی پراتنہ سن بھی لے گئے حالیلویہ تو میرے پری بھائیبینوں آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ کے جیون میں جو بھی کسی پرکار کی سمجھ آئے ہیں اس کے لے کر کے آپ دعا کریں پراتنہ کریں ونتی کریں پربو آپ کو بہت ساری چیزوں میں آگے لے کر کے جانے والا ہے آپ کو بلیسنگ دینے والا ہے آپ کو آسیس دینے والا ہے آپ کے بچوں کی بھرچہ اور سرچہ کرنے والا وہ پرمیشر ہیں اسی لئے دعا کرتے ہیں پتا پرمیشر حالیلویہ دھنوازشو دھنوازشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہندنی محب چیز اس و مسیح کے نام سے سندر سے سمجھ کے لئے پراتنہ کرتے ہیں ونتی کرتے ہیں جو آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں پتا پرمیشر اس اندر سے سمجھ کے لئے پراتنہ کرتے ہیں ہر پرکار کے دوست آتما کو gandhi آتما کو پتا پرمیشر ان کے جیون سے نکلنے پہے شمسی کے نام سے کیونکہ ہم ونتی کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں آج اتنے لوگ گواہی دیتے ہیں خدا ان کے پریبار میں ان کے جیون میں آج جو اپنے بچے کے لئے پراتنہ کروانا چاہتے ہیں اس کے لئے پراتنہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آج بہت ساری سمشیاؤں کا ہم سامنا کرتے ہیں خدا آج آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے ہم پراتنہ کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں کی پرمیشر ہماری رچھا کر ہمارے بچوں کی رچھا کر آج ہمارے دیکھ بھال کر گتا ہے کیونکہ ہم آپ پر بسواز کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں کہ پیتا آج ہمارے ہر پرکار کی جیون کی رچھا اور سرچھا کرنے والے آپ ہیں ہر پرکار کی بیماریوں سے ہر پرکار کے دکھ سے ہر پرکار کے سنکٹ سے بچانے والے ہیں ہر پرکار کی مسئیبت گھڑی سے پیتا آپ ہمیں بچانے والے اس کے لئے ہم بہت بہت آپ کا دل سے دھنواد کرتے ہیں آلیلویہ آج ہم اپنے بچوں کے لئے پراتنہ کرتے ہیں آج ہم اپنے بیٹے اور بیٹوں کے لئے پراتنہ کرتے ہیں آج ہم اپنے کاموں کے لئے پراتنہ کرتے ہیں آج جو میرے سیر میں درد ہے پیروں میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے آج جو کسی پرکار کی بیماریاں ہیں شمشی کے نام سے آج جو میرے جیون سے نکل جائے شمشی کے نام سے وہ ہر پرکار کی دوشتہ آتماؤں کو میں آگ کے دیتا ہوں پتا پرمیشر آلیلویہ لیکن آپ نے وعدہ کیا ہے پتا پرمیشر کہ آپ ہماری رچہ کریں گے آپ ہماری سرچہ کریں گے ہم آپ سے بنتی کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں اور جو بچے آپ کے اس میں پراتنہ کر رہے ہیں پتا پرمیشر جو آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں پتا پرمیشر آج ان کے جیون سے ہر پرکار کی بیماریوں سے پتا پرمیشر انہیں جیون میں بیماریاں ہیں شمشی کے نام سے نکل لیں شمشی کے نام سے ہر پرکار کے دوشتہ آتمائی گندی آتمائی پتا پرمیشر جو اس سمیں گھنگی بہری آتما ہیں پیتا پرمیشن آج جن بہنوں کے جیون میں آج وہ حابی ہو چکے ہیں آج جن کے بیٹے کے جیون میں پیتا پرمیشن وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں ان کے کاموں میں سفلتہ نہیں مل پا رہی اسو مسیح کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں کہ ہر پرکار کے دوشتہ آتما اور گندی آتما اور ہر پرکار کے جو اس سمیں گھر میں لڑائی اور جھگڑے کروان لیواری آتما اسو مسیح کے نام سے آج وہ بیماریاں دوکھ ہر پرکار کے سنکر جو سیطان آپ کے گھروں میں لائیا ہے پیتا پرمیشن اسو مسیح کے نام سے آج جو آپ کے بچے ہیں آپ کے بیٹے اور بیٹیاں پیتا پرمیشن وہ آپ پہ بھی سواس کرتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں پیتا پرمیشن ان کے جیون کو بدل پیتا پرمیشن بدل اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دھنوا دیشو اندنیم آب جیز اسو مسیح کے نام سے دوشتہ آتمائی گندی آتمائی نکل آج جو اپنے کاموں میں من نہیں لگ رہا پیتا پرمیشن انہیں آسیز دے انہیں برکت دے آج ان کے بچوں کو دیکھ ان کو سمحال پیتا پرمیشن آج جو اپنے بچوں کو لے کر کے چندی تھے آج ان کے سادھی یا بیعا نہیں ہو رہے پیتا پرمیشن آج ان کے گھر میں رشتے نہیں آ رہی اسو مسیح کے نام سے آج ان کے گھر میں آرثک تنگی ہے پیسو کی دکت ہے آج وہ سب کچھ آپ دور کرنے والی اسو مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی برائیاں ان کے جیون سے ہر پرکار کی سمجھ جائیں دور کرنے والے ہیں آج ان کے جیون کو ہر پرکار کی رچھا اور سرچھا کرتے ہیں پبیتر آتمہ کے دوارہ اپنے ابھی سیکھ کرتے ہیں انہیں بچاتے ہیں پیتا پرمیشن اس کے لئے بیندیور پراتنہ اور نویดن کرتے ہیںverty آج وہ بچے ہیں آپ کے بیٹے اور بیٹیاں آج جن کے آسو بہتے آج وہ جو رو رہے ہیں اس سمیں پتہ پرمیشہ پراتنہ کر رہے ہیں وہ آپ ابھی سواس کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں اشماشی کے نام سے اسی لئے ہر پرکار کی دوشت آتما اور گندی آتماوں کو ہم آگیا دیتے ہیں اشماشی کے نام سے نکل اشماشی کے نام اسی وقت آپ آگیا دیجئے ہر ایک مسیح بھائی بین اپنے گھر میں جو بھی سمجھ آئے ہیں آپ کے جیون میں جو بھی سمجھ آئے ہیں آپ کے گھر میں آرتھک تنگی بہت زیادہ ہو چکی ہے نوکری نہیں ہے نوکری چلی گئی ہے یا نوکری نہیں مل پاری اشماشی کے نام سے آج دعا کریے پراتنہ کریے اپنے نام کو لے کر کے پتہ میں آپ سے بنتے ہو پراتنہ کرتا ہوں اشماشی کے نام سے وہ ہر پرکار کی سمجھ آئے ہیں پتہ آپ کو آجات کرنے چاہ رہا ہے ہر پرکار کے دکھوں سے آپ کو آجات کرے گا ہر پرکار کے ٹی وی کینسر انک پرکار کی بیماریاں اشماشی کے نام سے سوگر بی پی انک پرکار کی جو بھی کسی پرکار کی بیماریاں اشماشی کے نام سے اسے ہم آگیا دیتے ہیں ہر پرکار کی دوشت آتمائی گندی آتمائی اشماشی کے نام جن کے جیون سے نکل اسے میں تھائی رڈ کی بیماریاں انک پرکار کی پرابلم ہیں انک پرکار کے پیروں میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے سیلی میں درد ہیں انک پرکار کی پیروں میں درد ہے جو بھی کسی پرکار کا ہے اس مسیح کے نام سے وہ سب کچھ دور اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے اسی وقت آپ آگیا دیجی اس مسیح کے نام سے وہ نکلے گا وہ پبیتر آتما سورگ دوت آپ کے گھر میں اس سمیں اپستی تھے آپ آگیا دیجی آپ آگیا دیجی اس مسیح کے نام سے یہاں پراتنہ کرتے ہیں اس مسیح آپ کے جیون اپنے سورگ دوتوں کو بھیج کر کہ وہ آپ کی رچہ اور سرچہ کریں گے آپ کے بچوں کے جیون کو بچائیں گے آپ کے گھر کو آپ کے پریبار کو آپ کے ہر پرکار کی صدشوں میں آپ کیوں مدد کریں گے سہائتہ کریں گے آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ کو گھبرانا نہیں ہے اسی وقت آپ آگیا دیجئے اپنے بیٹے کے لیے آگیا دیجئے اپنے بیٹے کے لیے آگیا دیجئے اپنے بیجنس کے لیے دیجئے اپنے کاموں کے لیے دیجئے آپ کا بیجا نہیں لگ رہا ہے آپ کا پاسپورٹ نہیں بن بار آپ کے پیسے تھسے پڑے ہوئے ہیں نہیں مل پا رہا ہے یا کوئی کسی نے آپ کو ہر پیسہ لے لیا ہے یا کسی نے آپ کی چوری ہو گئی یا کسی پرکار کی سمجھائے ہو چکی ہیں آپ سے کوئی نفرت کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے یا پتی اور پتنی کے بیچ میں لڑائی اور جھگڑے ہیں وہ ہر پرکار کی سنکر ہر پرکار کی دکھ ہر پرکار کی مسئیبتیں آپ کے جیون سے نکلیں گی سمجھے کے نام سے آگے دیجئے آج وہ ہر پرکار کی سمجھے آج انہیں آج چاہت کر پتا پرمیش ہے اسو مسئی کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں آگے دیتے ہیں اسو مسئی کے نام کی ہر پرکار کی دوشتہ آتماؤں اور گھندی آتماؤں کا پتا پرمیش ہے اسو مسئی کے نام سے آج ان کے جیون سے نکال پتا پرمیش ہے آج وہ نگلے اسو مسئی کے نام سے ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم اسو مسئی کے نام سے اسو مسئی کے نام سے اسی وقت ہر پرکار کی دوشت آتماؤں کو آگیا دیجئے آگیا دیجئے میرے پری بھائی ونو آگیا دیجئے اپنے بچے کو پر ہاتھ رکھیں یعنی آج کوئی بیمار ہے یا دکھی ہے تھے اور بہت سارا درد اس کے سریر میں ہیں اسی وقت ایک گلاس پانی لیجئے ایک گلاس پانی لیجئے سمسی کے نام سے اسی وقت آپ کی بیماریات دور ہوں گی سمسی کے نام سے ایک گلاس آپ پانی لیجئے اپنے ہاتھوں میں رکھیں اور کہیے کہ پیتا میں بسواس کرتا ہوں آج میں اسی وقت سمسی کے نام سے آگ کے دیрутا ہوں جو بھی کسی برکار کی میرے سریر میں یا میرے گھر میں یا میرے بیٹے کے چیز یا میرے پریوار میں کوئی سمسی کے نام سے اس کا نام لیجئے اور آگیا دیجئے اسی وقت کے نام سے آج پویط راتما کے دورہ پویٹ راتما کے دورہ میں بھی شیک کرتا ہوں اسی وقت کے نام سے اور پبیت راتمہ کے دورہ آج اس پانی کے دورہ پیتا پرمیشنر آج اس کے جیون سے بیماری کو نکال دینا ہے اس مسیح کے نام سے آج میں بنتے اور پراتنا دعا کر دیوں پر اس مسیح کے نام سے اور بسواز کرتا ہوں پیتا پرمیشنر کی آج میرے گھر سے میرے جیون سے ہر پرکار کی بیماریوں کو آپ دور کریں گے اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کی سمشیاؤں کو آپ دور کریں گے اس مسیح کے نام سے کیونکہ آپ نے ہمارے لیے عویتر آتما چھوڑا ہے آج ہمیں بسواس کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں پتہ پرمیشہ ریشو مسیح کے نام سے آج میرے بیٹی کے جیگن یہ پرابلم ہے آج میرے گھر میں یہ پرابلم ہے آج میرے گھر میں برکت نہیں ہے آسیس نہیں ہے میرے پیروں میں درد ہے یا گھٹنوں میں درد ہے سریروں میں درد ہے یا کسی پرکار کی رسولیاں ہیں کسی پرکار کی ٹی وی بیماری کینسر کی بیماری ہیں ہنیک پرکار کی روگارو بشاڑو نیرولتا ہیں آپ کے گھر میں آپ کے سریم اسی وقت جو انسان پانی پیے گا اس کے بعد پراتنہ ختم ہونے کے بعد یہ پانی پیجے گا یا دیجئے گا اسی وقت آپ کے جیون میں چنگائی ملے گی آپ کو آسیس ملے گی آپ کو برکتیں ملے گی آپ کے جیون میں بہت ساری سمشیاؤں کا سمادھان پر میشہ نہیں کر دیا اپنے سرگدودوں کو بھیج کر کے آپ کی ورچھا اور سرچھے کریں گے آپ کی ہر سیطانی طاقت ہیں وہ نکل جائے گی اسی مشیہ کے نام سے آج آپ کو ڈڑنا نہیں ہے آج آپ کو بھائی ویت نہیں ہوں یہ مشیہ کے نام سے آپ گیا دیجئے اسی وقت آپ انتیم آپ گیا دیجئے یہ مشیہ کے نام سے ہالیلویا ہالیلویا میرے پیری بھائی وینو آپ کو بھروسہ رکھنا اور بسواث رکھنا ہے کہ آپ نے جو آگیہ دی ہے اور آپ نے جو بسواث کیا اور بھروسہ رکھا خدا آپ کے جیون میں آپ کو بہت ساری آسیس دے گا اب جو بکتی آپ نے پانی لیا تھا اور جو بیکتی نے پراتنہ کیا اور اس کے بعد جو بیکتی کے پاس کسی پرکار کی کوئی حالات سریری خالات نہیں سہی ہیں تو اس کو دیجئے اسی وقت وہ پیے گا اور اس کے جیون میں تورند بدلاؤ آئے گا آپ کو ڈڑنا نہیں ہے آپ کو گھبرانا نہیں ہے بسواس رکھنا ہے اور بسواس کے ساتھ اس پانی کو دیجئے گا وہ انسان ابھی کھڑا ہوگا اگر اس کے پیروں میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے کسی پرکار کی کوئی شمشیہ کوئی بیماری ہے اسی لئے آپ کو دھائر رکھنا ہے بسواس رکھنا ہے کہ پرمیش سر نے میری پیاتنہ کو شنا اور آج میں بسواس کرتی ہوں یا کرتا ہوں اسی وقت کے نام سے آج بسواس رکھئے کہ خدا وان آپ کے آپ کے پریبار کی وہ رچھا کرتا ہے اور میرے بہت سارے مسیح بھائی وہنوں سے میں سبی سے نیویدن کرنا چاہوں گا کہ آپ ہماری اس کلیسے کی مدد کریں سہائیتہ کریں آپ ویڈیو کو سیئر کریے لائک بھی کریے کمنٹ بھی کریے تاکہ پرمیش سر آپ کے جیون میں آپ کو بہت ساری آسیز دیں اور لوگوں تک پہنچیں اور لوگ دیکھیں اور لوگ بسواس کریں اور خدا وان کے وچن کے دورہ آپ کے آپ کے پریبار میں بہت ساری آسیز آئے گی اور میرے بہت سارے مسیح بھائی وہن ہیں جو آردھیک ہماری سہائیتہ اور مدد کرنا چاہتے ہیں دان کے دورہ تو دیئے گئے آسیز دے گا آپ کو بلکن بھی چنٹیت نئی ہونے کی آسکتا نہیں ہے آپ کے پاس یہ دین نہیں ہے تو آپ کو بلکن بھی گھرانے کا آسکتا نہیں ہے پرمیش سر آپ کے آپ کے پریبار میں بہت ساری آسیز دیں آپ صبح شام پراتنہ کرتے رہیے خدا وان آپ کے آپ کے پریبار میں بہت ساری آسیز دیں آمین